السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معدد ناظرین مدارس کے حوالے سے بڑی اہم خبر سے آپ کو آگہ کرتے ہیں اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بو لخنو کی منتظمہ کبٹی کی گدشتہ دنوں میٹنگ ہوئی جس میں مدرسہ دستور العمل کی ترمیم کی حوالے سے گور و فکر کیا گیا تھا اسی میٹنگ میں جمعہ کے بجائے اعتبار کو تاتل کرنے پر تجویز پیش کی گئی جس پر مدارس کے ذمہ داران میں بیچیں نہیں پائی جا رہی تھی لیکن آج مدرسہ بوڈ نے دو ہزار تئیس میں تاتل کا کلینڈر جاری کر کے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا ہے اور کلینڈر میں جمعہ کی تاتل کا ذکر کیا گیا ہے ناظرین آپ اپنی اسکرین پر اس کلینڈر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بوڈ لخنو ہر برس مدارس میں تاتلات کے سلسلے میں کلینڈر جاری کرتا ہے اسی کے تحت اس برس بھی جاری کیا گیا ہے دو ہزار تئیس میں مدرسہ بوڈ نے پچھتر دن تاتلات کے اعلان کیا ہے تاتلات سے متعلی جاری کردہ کلینڈر میں رمضان اور عید الفطر کے موقع کی تاتل چھتیس دن کی کردی ہے ہفتہ وار تاتل جمعہ کو ہوگی یعنی چھٹی مدرسوں میں اعتوار کے بجائے جمعہ کو ہی ہوگی مدرسے کے پرنسپل یعنی محتمیم دو دن کی چھٹی اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں کلینڈر میں ذکر تمام چھٹیوں کے علاوہ سبی مدرسین اور ملازمین چودہ ایام کی رخصتی اتفاقیہ منظور ہوگی قومی تہوار کے موقع پر تعلیمی عمل ملتوی کر کے مدرسین اور ملازمین میں طلبہ و طالبات مدرسے میں حاضر رہ کر مناقضہ پروگرام میں شرکت کریں گے اسلامی تہوار کا تعین رویتہ حلال سے متعین ہوگا اور تاتل بھی اسی بنیاد پر ہوگی کوورڈ کے پیش نظر تمام ہدایات مدارس میں نافذ ہوں گے زلہ انتظامیہ کی جانب سے زلہ انتظامیہ کا اعلان گرمی یا سردی کی تاتل مدارس پر بھی نافذ ہوگی ساتھ یہ مدارس کے پرنسیپل اپنے اختیار کی چھٹی کا استعمال کرنے سے قبل ایک ماہ پہلے ہی زلہ کلتی بہبود کے آفیسر کو اطلاع کرنی ہوگی ناظرین آپ کو بتلا دیں یوپی مدرسہ بورڈ کی جانب سے مدارس کی تاتلات کا کلینڈر جاری کیا گیا ہے جمعہ کے چھٹی پر الجن ختم ہوگئی ناظرین اکرام یہ خبر بہت اہم ہے آپ سے گزارش ہے جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں اور دعا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرمائے مزید اس طرح سے کم مقت کے اندر بڑی خبر پانے کے لیے ہمارے چینل کاسمی میڈیا کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ